یا ہا اللہ محمد الرسول یا اللہ محمد الرسول اور ہمارے بڑی ایک بات نہیں کیا فرمائے ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں فرمائے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے زور زور سے عرب کو پکارنے کا حکم نہیں دیا گیا لیکن بیت اللہ میں پوچھتے ہی یہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے اللہ کی طرح سے حکم آتا ہے ہاں بھی اب خبوشی والی آوازنی مجھے زور زور سے پکارو لبئیت اللہم لبئیت لبئیت لا شریکل لبئیت ان الحمدہ فرمائے تم اپنے حاجی ہونے تثبوت تو یہاں اعلام کرو زور زور سے اب فرمائے وہ حاجی اللہم لبئیت لا شریکل لبئیت ان الحمدہ والمیامت لکا والملک لا شریکل لکا اب یہ حاجی وہاں جا کے اعلام کر رہا ہے فرمائے سب سے پہلا فرض جو حاج کے اندر ادا کرنا ضروری ہے وہ احرام بانگ کر نیت بھی ہو اور تلبیہ بھی ہو ایک آدمی حاج کے احرام تو بانگ رہتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا حاج کی تو فرمائے اس بندے کا حاج قبول نہیں ہوگا اس طرح ایک بندہ احرام بھی بانگ لیتا ہے نیت بھی کر لیتا ہے لیکن تلبیہ نہیں پڑتا تو فرمائے پھر بھی اس کا حاج نہیں ہوگا فرمائے نیت بھی کر لیتا ہے فرمائے اس طرح تلبیہ بھی پڑتا ہے لیکن احرام نہیں بانگتا تو فرمائے اس طرح بھی حاج نہیں ہوگا تو حاج کا پہلا فرض فرمائے احرام بانگ کے تلبیہ تلبیہ بھی پڑھنا ہے اور اس کے نیت بھی کرنی ہے یہ بھی ضروری ہے دوسرا فرض بتائی گیا ہے کہ فرما ہے اس میدان عرفات کے اندر جہاں صبح فرما ہے نو زلحجہ کے سورت گھنڈے کے واسے لے کے صبح دس زلحجہ کے صبح صادق سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر اس حاجی کا اس میدان میں جانا ٹھہرنا ضروری ہے اگر کوئی آدمی اس وقت کے اندر وہاں جا کے نہیں ٹھہرتا تو اس کے بھی حاج نہیں ہوتا اور تیسرا اس حاج کا جو رکن عاظم نے رکن بتایا گیا جو فرض بتایا گیا یہ بھی ہے فرما ہے حاجی حاج کرنے کے لئے جو دیا ہے وہ تواف زیارت میں کرے آخری تواف یعنی قربانی کرنے کے بعد اپنا حلق اور قصر کرانے کے بعد اپنے آپ کو احرام سے نکالنے کے بعد اب یہ فرما ہے آدمی تواف زیارت کرے بیت اللہ کا تواف کرے اور تواف بیت اللہ کا آن کے تواف کرے گا تو پھر اس کا حاج مکمل ہوگا یہ تین فرض ہیں علماء نے لکھے جب تک یہ تین فرض مکمل نہیں ہوگے تو پھر میں اس حاج یہ کہا جو دوبی ہوگا